دنیا ختم ہونے کی بات جب جب ہوتی ہے من گھنٹ سی لگتی ہے ابھی تک کئی بھوشے وانیاں غلط ثابت ہوئیں لیکن اس بار دعویٰ کچھ ہٹ کر ہے بات پوری دنیا کی نہیں بلکہ کچھ شہروں کی ہی ہو رہی ہے ویگیانکوں کا حوالہ دے کر سوشل میریا پر یہ چرچہ گرم ہے کہ انسان اپنی کرنی کا پھل بھکتے گا اور قریب اسی سال میں تباہی کا ٹریلر دیکھے گا جو بہت ہی بھائیانک ہوگا لاکھوں کرونوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے زمین پانی میں سما جائے گی سمدر پھیلنے لگے گا اور زمین سکڑنے لگے گی وائرل دعووں کا پورا سچ آپ اس رپورٹ کو دیکھ کر سمجھ پائیں گے سمندر سے اٹھے گی اونچی لہن دوبنے لگیں گے دنیا کے شہر پہاڑ پر پرلے کا سنٹر 89 سال بعد پانی سے ٹرر ویگیانک رپورٹ کا حوالہ دنیا ختم ہونے کا دعوی دعوے بہت درابنے ہیں پہاڑ سے لے کر سمندر تر ایسا کیا ہونے والا ہے کہ دنیا کا نام و نشان ہی مٹ جائے وائرل خبر میں جیسا ذکر ہے ویسے ہی حال میں ہے ایک شہر یہ کلپنا نہیں حقیقت زمین کو نگلتے سمندر کے لاکھوں چشمدید پانی کے بیچ شہر نہیں بسایا گیا بلکہ شہر پر اب پانی کا قبضہ ہے حد ٹوٹنے کا انجام نائجیڈیا کے لوگ لاغوز شہر میں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل بھوشیوانی میں دعوہ ہے کہ کچھ اسی طرح سے زمین سے کورتی جائے گی اور سمندر کا پانی کئی شہروں کی جل سمادی کی وجہ بنے گا دعوہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آہستہ ہی سہے لیکن وہ دن اب زیادہ دور نہیں جب انسان اپنے کرموں کا فل بھکتے گا اور پرلے آنے کی کہان سچی ثابت ہوگی دنیا ختم ہونے کی نئی تھیوری وائرل ہو رہی ہے دعوہ کے ساتھ کئی ترک بھی ہیں لوگوں کے من میں اب سوال ہے کیا ڈوب جائیں گے کئی شہر سمندر مچائے کا ایسا کہہ کون سی گلتی پڑے گی بھاری کن شہروں کے ڈوبنے کی باری کیا سمندر سے اٹھے گی سنامی کہاں سے آئے کا اتنا پانی دنیا کو بچانے کے اوپائے ویجیانک نے کیوں نہیں بتائے سوال ہے کہ جب ویجیان نے اتنی ترکی کر لی ہے دنیا میں اتنے مہان ویجیانک ہیں پھر کیا اسے ٹالا نہیں جا سکتا وائرل خبر کی پڑتال کے لیے ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں آئے ویجیانک دعوہ اور ریپورٹس کو کھنگالنا شروع کیا سوشل میڈیا پر ہی ہمیں وائرل خبر سے جوڑی ایک جانکاری ملے امارکی انترکش ایجنسی ناسا نے ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ میں دنیا کا نقشہ ہے کچھ سپورٹس کو سرکل کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے دنیا سمتر کا لیول بڑھنے کے اثر کو جھیلنے کے لیے تیار رہے نقشہ میں بھارت کے کئی سمودری کنارے والی یہ جگہ بھی سرکل ہیں ٹویٹ میں آئی پی سی سی کا بھی ذکر ہے جس کا مطلب ہے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائیمیٹ چیل اب اتنا تو ساف ہو گیا تھا کہ وائرل دعوے ناسا اور آئی پی سی سی کی ریپورٹ کے آدھار پر ہی کیے جا رہے ہیں لیکن اب تک یہ سوال باقی تھا کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کیا ناسا اور آئی پی سی سی کی ریپورٹس میں بھی ویسے ہی خطرے کی بات لکھی گئی ہے ناسا نے سی لیول پروجیکشن ٹول بنایا اس کا آدھار آئی پی سی سی کی وہی ریپورٹ ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اب ریپورٹ میں کیا ہے یہ جانگے جی 21 سو تک دنیا میں گرمی بڑھنے والی ہے وجہ کاربنو سرجن اور پردورشن مانا گیا عوصہ تاپمان 4.4 ڈگری سیلسیز بڑھے گا 20 سال میں ہی تاپمان 1.5 ڈگری بڑھنے والا ہے یعنی بات نئی نہیں ہے لیکن خطرہ بہت نزدیک ہے یہ چیتاونی نئی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ گرمی بڑھنے کی وجہ سے گلیشئر پگھل رہے ہیں اب آنے والے وقت میں یہ اور تیز ہو جائے گا یعنی گلیشئر کے پگھلنے کی رفتار تیگونی چوبنی ہو جائے گی ظاہر سی بات ہے جب گلیشئر پگھلیں گے تو سمندر کا جلستر بھی بڑھے گا اب ناسا نے اس پر اور ریسرچ کی ہے اب میپ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کہاں کب خطرہ بڑھے گا بات اپنے دیش کی کرتے ہیں ہمارا دیش تین طرف سے سمندر سے گھرا ہے ناسا کے ریپورٹ کے مطابق 89 سال بعد 21 سو میں بھارت پر اثر دکھے گا 12 شہروں میں آدھا فیٹ سے پونے تین فیٹ پانی بھرے گا بھاونگر کوچی اور گوہا کا مور مگوہ میں پانی بھرے گا خطرہ ممبئی پر بھی ہے ممبئی کا مارین ڈرائیو سمندر کے کنارے بنا ہے چین نئی مینگلور ورشا کپٹنم اور پشتری بنگال کے کڈرو پور میں بھی سمندر کا پانی پہنچ گیا سمندر کا پانی صرف ہماری زمین ہی نہیں نگل لے گا بلکہ اس سے دیش کو بہت زیادہ آرثک نقصان بھی ہونے والا ہے کیونکہ سمندر کے کنارے شہر ہوتل مکان بندرگہ اور کئی کیندر ہیں IPCC کی نئی ریپورٹ میں 195 دیشوں پر وشلیشن کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق پہلے ہر 50 سال میں ایکسٹریم ہیٹ ویو آتی تھی اور اب صرف 10 سال میں آتی ہے وائرل خبر میں دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے کرموں کا فل بھوکتے ہیں ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ پریعاورن کو نقصان انسان ہی پہنچا رہے ہیں جنگل کی آگ اور گاڑیوں سے پردوشن بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پرتفی پرتاپ مان بھی بڑھتا جا رہا ہے وائرل دعویٰ انہی ریپورٹ کے ادھار پر ہیں ناسکہ نمان پوری دنیا کے لیے ایک چتاو نہیں ہے اگر وقت رہتے پریعاورن کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو نشیت ہی وائرل خبر ایک دن ست سابت ہو بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار ٹی وی نائن بھارت ورش پار